بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا سعودی ریبیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے مطلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کے مطلق لیٹسٹ انفورمیشن ابھی تک کیا آ رہی ہیں کچھ گھینٹوں سے یوٹیوب اور ٹک ٹک پر بہت سی ویڈیو وائرل ہیں کہ سترہ مائی کو سعودی ریبیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا کنفرم اعلان کر دیا گیا ہے اس کے مطلق جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ بھائی کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں کتنا سچ ہے یا اس خبر کو لے کر کون سا جھوٹ بندوں میں لوگوں میں پھلیا جا رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ رکھوں گے ایک سکنن شوٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں سعودی گیزٹ اخبار کی طرف سے کنفرم لی نیوز ہے جی انٹرنیشنل فلائٹ ٹو زیوم نارمل آپریشن فروم مائی سترہ گاسا کنفرم جی میرے بھائی انٹرنیشنل فلائٹ یعنی کہ کھول دی جائیں گی سترہ مائی کو گاسا نیوز کے مطابق کنفرم نیوز جاری کر دی گیا ہے سعودی گیزٹ اخبار نے بھائی اس کو بھائی کنفرم کر دیا ہے لیکن اس میں کیا چکر ہے وہ آپ بھائیوں کے ساتھ آپ بھی شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیو دکھا رہوں اس میں دیکھ رکھی ہوں گے آپ بیک پیک ہیں یہ بقائدہ کیس وغیرہ اوپر لگا دیا گیا ہے یہ کچھ میرے عزیز ہیں دو بھائی ابھی چھوٹی کے لیے جا رہے ہیں صبح پانچ بجے کے ان کی فلائٹ ہے سعودی ریبیا سے تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے یہ تو کنفرم بات ہے لیکن آنے کے مطلق ابھی بھائی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سترہ مائی کو سعودی ریبیا کی فلائٹ کھل رہی ہے یہ کنفرم بات ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو میں یہ نیوز چلا کر بھی بھائی دکھا رکھا ہوں جس میں صاف ظاہر لکھا ہوا ہے کہ سترہ مائی کو یہ فلائٹیں کھول دی جائیں گی یعنی کہ سترہ مائی والے دن رات بارہ بجے سے جیسے ہی سترہ مائی ہوگی تو ایک بجے سے اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے گا کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے یہ ٹھیک ہو گیا جی لیکن اس میں مسئلہ کیا رکھا ہے وہ آپ کو پہلے میں بتا دوں وہ تمام کنٹریز یعنی کہ بیس ممالکی جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے انٹرنیشن فلائٹس بند کی گئی ہیں ان بیس ممالکی فلائٹس بند ہی رہیں گی سادہ اور آسان لفظوں میں آپ بھائیوں کو سمجھاتا ہوں جی جن بیس ممالکی جن میں انڈیا پاکستان صرف رستانی ان کی فلائٹ بند ہیں ان کی فلائٹ سترہ مئی کو بھی نہیں کھلیں گی ان کی فلائٹ بیس ممالکی سترہ مئی کو بھی بند ہی رہیں گی لیکن ان تمام کنٹریز کی فلائٹس اگرہ مکمل طور پر اوپن کر دی جائیں گی جن کے بھائی اوپر کوئی کسی قسم کی پبندییں نہیں لگائی گی ہیں اس ویرس کے کیسز کو لے کر اور دوسری طرف تمام تر سعودی حضرات کو جن کو بھائی 29 جنوری کا کہا گیا تھا اس کے بعد 31 مارچ کا کہا گیا اور اس کے بیان کی پبندییں بڑھا دی گئی اور مزید ان کو بڑھا کر سترہ مئی تک کر دیا گیا تھا اور سترہ مئی کو یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ تمام تر سعودی افراد سترہ مئی کو بھائی کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں اور کہیں سے بھی اپنی کنٹری یعنی کہ سعودی ریبیا میں واپس آ سکتے ہیں لیکن ان بیس ممالکی آپ کو کنفرم کر دوں میں جن میں پاکستان ایڈیا سرے فرست ہے ان کی فلائٹس بھائی سترہ مئی کو بھی بند ہی رہیں گی یعنی کہ سترہ مئی سے بعد کھولیں گی سیدھی اور صاف بات یہ ہے بھائی سترہ مئی تک کچھ بندے بھائی مجھے کمنٹ کر کے بول رہے تھے کہ سترہ مئی کو بھائی فلائٹ کھڑ رہی ہیں آپ ایسے نیوز مت بنائیے تو بھائی ان کے لیے بھی یہی ہے کہ سترہ مئی کو بھی فلائٹس نہیں کھولی جا رہی ہیں سترہ مئی کے بعد کی طریقہ اعلان کیا جائے گا اس کے مطلق جیسے ہی کوئی اور انفورمیشن آئے گی وہ آپ بھائیوں کے ساتھ تفصیل شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ